ان کی بیم فیزیٹس سی ان بی سی آواز ٹیک گرو اوارڈز جلدی سی ان بی سی آواز پر ٹیکنالوجی جس نے ہمارے آپ کی ہم سب کی ڈی ٹو ڈی لائف میں کچھ بدلاو لایا ہو اسے سیمپل کیا ہو اب بات کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے ٹیک گرو کے پچھلے آٹھ سالوں کی جرنی یعنی کی پچھلے آٹھ سالوں کے کچھ ایسے سپیشل مومنٹس کچھ ایسی سپیشل سٹوریز جو ہم نے آپ کے لیے خاص سور پر چنی ہیں تو جو لوگ ٹیک گرو کو شروعات سے فالو کرتے آ رہے ہیں وہ کچھ پرانی میموریز کو ریلیو کر سکتے ہیں پرانے گیجٹز دیکھ سکتے ہیں کیا سے آگ سال پہلے کس طریقے کی ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی کیسے گیجٹز کیسے سمارٹ فونز ہوا کرتے تھے اور جو لوگ جن لوگوں نے ٹیک گرو کو ابھی ابھی دیکھنا شروع کیا ہے وہ لوگ دیکھئے ہماری محنت بشک ہم ریو کریں گے اب سامسون کا گیلکزی نوڈ ٹیک ہنڈ جو آتا ہے ایک چھوٹے سے پن کے ساتھ لکس کے ماملے میں مطلب نو کمپلین فائنلی اس نے ریسائیڈ کر بیا ہے کہ میں ایک سمارٹ فون نہیں ہوں میں ایک ٹیبلٹ کمپیوٹر ہوں اور وہ بھی دس انچ کے سائز والا ٹیبلٹ کمپیوٹر کھریدنے کے لیے آپ کو تیس چالیس ہزار روپے ہی خرج کرنے پڑے کیا یار تم لوگ ان فالتو کی باتوں پر لڑ رہے ہو شو پر ہم دکھانے والے ہیں تین برینڈ نیو ہائیبریڈ کمپیوٹرز اور اگر وہ سکرین ہائے ریزولیوشن ہو پھر تو کیا چک دے فٹے گرو دیکھو مووی ٹیبلٹ کمپیوٹرز یہ ٹچ بھی اچھا ہے اور الٹرابوکس والا کی بورڈ بھی اچھا ہے کسی بھی سمارٹ فون کی سب سے بڑی تاکت اس کی سکرین ہوتی ہے بیزائن کے معاملے میں نوبیا زی نائن مینی مجھے بہت پسند آیا ہے کافی کلاسی ہے سوفیسٹیکیٹر ہے سکرین میں مجھے لگ رہا ہے می فور آئے کو زیادہ نمبرز ہندرڈ پرسند دینا پڑے گے کیونکہ آؤٹڈور ویزبلیٹی جو ہے اس کی وہ زیادہ اچھی ہے اب ال جی ایک بار پھر سے اپنی ایک امید کی ایک کرن لے کر آیا ہے اور اس کرن کا نام ہے ال جی جی فور اور ساتھ ہی اس کا جو دسپلے ہیں جو کلرز ہیں سکرین کے خاصتہ اور سے وہ بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے کافی ببلی کلرز ہیں دسپلے کے حساب سے یو فوریا سچ میں بہت ہی پیچھے ہے اس میں گریش تون آجاتا ہے جس کی وجہ سے ہم یلو لائٹ جس کو بولتے ہیں وہ زیادہ دکھ جاتے ہیں جب ایسے پہلی نظر کا پیار کسی گیچٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی دو چار کمیاں تو ہم مطلب ایسے ہی ماف کر دیتے ہیں ڈالبی ایک موس اب آپ کے ٹیبلٹ کمپیوٹر سمارٹ فون تک جلد ہی پہنچنے والا ہے ان فاکت پہنچ چکا ہے نورمالی جب بھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یا تو موبائل فونز ہوتے ہیں یا کمپیوٹر جیسے نورمال ڈیوائسے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ہر گیچٹ کو یوز کر کے ان فاکت گھس گھس کے اس کے ہر ایک فیچر اور ہر ایک سپیسیفیکیشن کا ریویو کر کے آپ کو دکھایا اور ساتھ میں اس لیے ہم لوگوں نے اتنی ساری محنت کی کہ آپ صحیح فیصلہ لے پائیں کہ کس گیچٹ کو خریدنا چاہیے اور کس گیچٹ کو نہیں تو پچھلے آٹھ سالوں کے دوران کوپ سیلیبریٹیز بھی ہمارے شوو پر آئیں جیسے کی آمیر خان جو ٹیکنالوجی سے بہت گھبراتے ہیں اور دوسری طرف جان ابراہیم جو ٹیکنالوجی کے بنا رہ بھی نہیں سکتے دراصل سچ بات تو یہ ہے کہ میں گیچٹ سے بہت ڈرتا ہوں میرا گھر جو ہے اس پھلی ٹیکنالوجی پاکٹ پرسنلی اتنی بڑی گیت نہیں ہو اتنی بڑی گیچٹ فریق نہیں ہو آپ دونوں کتنے زیادہ تیک سیوی ہیں اگر تیک میٹر پر آپ کو سکور کیا جائے زیرو پر桜 پر ٹونی سٹارک آمی رہی خان فر ٹونی سٹارک میں پور ہوا ہے ٹونی سٹارک نہیں ہوں پیپے پورپورٹ جو دیوی دی پلیر ہے جتنے ایک ٹیکنی چیزیں ہیں ان کو شاید مالوم ہے کہ میں ان سے دلتا ہوں اس نوازی فراہی مجھے تکنالوجی اور ایک لوگو ٹیکنالوجی اور ایڈنی تکنالوجی اور ایک رننے اوے فرمی کلی بھریای مجھے تیکنالوجی پر آپ سب سے زیادہ آج کے دور میں دیپنڈنٹ ہے ٹھون پی کون سا فون نیوز کرتی ہے بہت سارے فون I have technology on my side and a lot of it کچھ زیادہ ہی ہے as the light changes outside the light in the house starts changing آج کے دنیا میں آج کے life میں technology بہت ایک بہت ہی ہمارے لائف میں it's very important and I think I think it should not be only male dominated area I think آج کے لڑکیاں بھی بہت دی tech savvy ہے ابھی فون left ہے گانا میری جیادہ important ہے کیونکہ I think جب ہی بھی ہم travel کر رہے ہوتے تو ایک ایک constant companion میں کاؤں گاں گاں گانا سننن and then it depends کس mood میں ہوں آپ اس mood کے گانے سلیک کر کے اپنے iPod پہ لگا لیے I love my phone I can't live without my phone پہلے آپ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی سیل فون کی ابھی ایسی کیا بات ہوگئی کہ آپ کو سیل فون کی ضرورت ہے can you believe it رجت کپور جیسے ڈیریکٹر آج کی بھاگ دوڑ کی دنیا میں بھی موبائل فون کا استعمال نہیں کر دے مجھے تو سچ میں جب انہوں نے یہ بات بولی تھی اس وقت میں اسی دوران شوٹ پر موجود تھا اور مجھے تب بھی یقین نہیں ہوا تھا اور آج آٹھ سالوں کے بات بھی یقین نہیں ہو رہا ہی لیوے اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک گرو کا ٹیک گرو اوارڈ سپیشل اپیسوڈ اب آپ پچھلے اگر آٹھ سالوں سے ٹیک گرو کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ٹیک گرو میں ہم جو گیجٹس کو ریویو کرتے ہیں وہ ایک سٹوڈیو کے اندر نہیں اپنے ایک اپنی ہوم کنڈیشن میں نہیں بلکہ اسے ریال ورلڈ میں ریال لائف ایکسپیرینس میں ان سارے گیجٹس کو ٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں اور وہ بھی پچھلے آٹھ سالوں سے صرف ایک یا دو گیجٹ نہیں ہم نے پچھلے سیکڑوں گیجٹس اسی طریقے سے ریویو کیے ہیں سٹوڈیو کے سمارٹ ووچ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس ایکسپیرمنٹ کو ریال لائف ٹیسٹ میں ہم نے دھیر سارے گیجٹس کو نکالا اور کہاں اور کس طریقے سے ہم نے گیجٹس کو ریویو کیا ٹیگ گروہ میں ایک الگ جسے ہم کہتے ہیں یہاں پر ٹیگ گروہ انداز ہم نے ٹیگ گروہ پر گیجٹس کو ریال لائف ایکسپیرینس میں کافی ٹیسٹ کیا جیسے کی ایک سیمپل نیوگیشن ٹیسٹ جہاں ہم نے ٹیسٹ کیا نوکیا کے میپس اپلیگیشن کا ایک ہائی ٹیک نیوگیشن ڈیوائس کے ساتھ میپس یہاں ہاں ہاں پر ہی ہے سو آمیم گیٹس کلک آن میپس اور پر ہی ہے موسیقی 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 رکھنا جی پی آن سر گول گول گھمارا ہا رہا ہے موسیقی 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 پھر ہم نکل پڑے ایک روڈ ٹرپ پر چار سمارک فونز کے ساتھ جہاں ہم نے ان فونز کا ایک ایک فیچر ریال لائف میں ٹیسٹ کیا موسیقی کیوں نہ باہر نکلا جائے ممبئی سے کسی ایسی سینک جگہ جہاں پر فوٹوگرفی کرنے میں بھی مزا آئے کھلی ہوا میں گانے وانے سننے میں بھی مزا آئے اور جو سمارٹ پون کی اصلی خوبی ہے جو اصلی قابلیت ہے اس کی اسے پوری طریقے سے ایکسپلور کر سکے گیجٹ ریویو کے ساتھ تھوڑی مستی تو چلتی ہے بہیا تو آج کے ٹیکنالوجی ڈریون زمانے میں کوئی بھی ٹرپ آپ کے گیجٹس کے بینہ ادھوری ہی ہوتی ہے اور ہم نکل پڑے کلاڈ میں ریور رافٹنگ اور کیمپنگ کے لیے رافٹ میں ہمارے ساتھ کچھ گیجٹس ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے سب سے پہلے تو سونی ایکسپیریا z کیمرا فون جو ہے وہ وارٹر ریزسٹنٹ ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ لہروں کو جھیل جائے گا کافی آسانی سے میں نے سوچا کہ Olympus کا OMB EN5 لے کر جاتی ہوں اپنے ساتھ سکلیش پروز کیامرا بھی ہے تو بارش میں اور رافٹنگ میں کام آ جائے گا اور وہاں جا کر پتا چلا کہ شاید بارش میں وہ ٹائیں ٹائیں فس بول جائے اور رافٹنگ میں تو آپ اسے یوز ہی نہیں کر سکتے دوسرا جو ہم نے فوچوگریفی کے لیے رکھا کیامرا اور ساتھ میں دیلیا شوٹ کرنے کے لیے وہ تھا Nikon Coolpits AW1110 اس نے میکنے کے لیے رکھا کیا اور دوسری اور اس نے وی فی بھی ہے اور ٹی پی ایس بھی ہے پرپیکٹ انڈیا میں تو سچ میں ٹیک گرو کی شوٹ کے دوران پچھلے آٹھ سالوں میں ہم نے کافی گھوما پر انڈیا کے باہر بھی ہم نے ٹیک گرو کی پہچان بنائیں اور اس کو ٹیک گرو انٹرنیشنل اپیسوڈز بھی ہم نے کافی شوٹ کیے تو ٹیک گرو کی انٹرنیشنل والی جھلک زرہ دیکھیں چاہے بارسلونا ہمیں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس ہو چاہے بارسلونا دس uhh ملتا ہے اور ہماری کھول اور ہماری کھول اور ہماری کھول اور ہماری کھول یا پھر لاس ویگس میں ہر سال ہونے والا سی اے سو تیک گروہ نے یہ سارے انٹرنیشنل کانفرنسز ہر سال کبر کیے ہی دیر ٹیک گروہ آہ پہچا ہے لاس ویگس کنونشن سینٹر کارٹن ایج تیکنالوجی فیچوریسٹک گیجٹس اور سن سری کا گلیمار اتنا ہی نہیں ٹیک گروہ وہاں بھی گیا جہاں پر سب سے پہلے ٹی وی کا آوشکار ہوا تھا یعنی اوساکا جپین اور یہی نہیں ٹیک گروہ کے گروز اپنے چھٹیوں پہ بھی گیجٹس کو لے جا کر ریویو کرنا کبھی بھی نہیں بولے اب ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گے کہ ہم جتنا ڈیڈیکیٹیڈ ہو کر ٹیک گروہ پر کام کرتے ہیں اس کو تو آپ کو دعات دینی پڑے گی مطلب چھٹیوں میں بھی ہم نے کام کیا اور وہ بھی آپ کے لیے اور ان فیکٹ میں یہ ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کے لیے احسان جتا رہا ہوں بلکہ اپنی خوشی سے کیا اور صرف اس لیے کیا کیونکہ آپ لوگ ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں اس کے لیے بہت 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 دنیوار پر اب لیتے ہیں ایک اور بریک تب تک آپ بھی کوئی چھٹی پلان کیجئے اور ان چھٹیوں میں کیا گیجٹس لے کے جانے چاہیے اس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک گروہ ویلکم بیک بریک کے بااد ایک چھوٹ اسی ریڈل یہ بتائیے کہ ایسا کونسا گیجٹ ہے جو ہر کوئی سب جگہ لے جاتا ہے پر وہ آپ کا سمارٹ فون نہیں ہے جی ہاں وہ ہے کیامرا اب آپ یہ کہیں گے کہ کیامرا تو سمارٹ فون میں بھی ہوتا ہی ہے تو بلکل ہم سب کو فوٹوگریفی کا شوق ہے اور فوٹوگریفی کا ایسا کیڑا لگ گیا ہے خاص کر انسٹیگرام آنے کے بعد کہ ہمارے اندر کا فوٹوگرفر ہر دم باہر آتا ہے اور اسی لیے ہم ڈی ایس ایل آر سے بھی فوٹوگریفی کرتے ہیں اور اپنے سمارٹ فون کا کیامرا تو ہر جگہ لیے کر گھومتے ہی ہیں تو اسی لیے ٹیک گرو پر ہم نے فوٹوگریفی کو بہت زیادہ شدت سے اپیسوڈ اس کے شوٹ کیے فوٹوگریفی کو بہت زیادہ ہم نے سیریسلی لیا اور کس طریقے سے آپ فوٹوگریفی کر سکتے ہیں کیا کیا اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں یا فر ایون آپ کے سمارٹ فون کے کیامرے سے بھی کس طریقے سے اچھے فوٹوگرافز لیے جا سکتے ہیں اس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے ٹیک گرو میں پچھلے آٹھ سالوں سے دکھایا ایک بار دیکھ لیجئے اس کو کیا آپ کے پاس ایک اچھا کیامرا فون ہے پر پھر بھی آپ کو کئی بار لگتا ہے کہ اچھی فوٹوگرافز رینے کے لیے چھوڑے دس بیس ہزار روپے کا ایک دیجی کیم خرید لوں یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پانچ میگا پکسل کا سیل پون کامرا بڑا تھکا ہوا ہے یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا کیامرا فون تب تک اچھا نہیں ہے جب تک اس کے بیک پینل پر وہ آدھے کھائے اپل کا لوگو نہ ہو یا پھر اس کا نام سیمسنگ گیلیکزی ایس سوار سے شروع نہ ہوتا ہوں بڑی گلت فہمی ہے یہ تین سب سے بڑی گلتیاں جو لوگ کیامرا فون سے پوٹوگرپی کرتے وقت کرتے ہیں گلتی نمبر وان دور سے کھڑے ہو کے زوم یوز کرتے ہیں اب موبائل فون میں ڈجل زوم ہے جس سے کالٹی بہت خراب ہوتی ہے لو لائٹ میں فوٹوگرپ کھیچتے ہو سو کہتے ہیں یا پچھر بڑی گری نی آ رہی ہے اب جو آپ کی موبائل فون میں فلیش دیا ہوا ہے وہ کیا چاہر ڈالنے کے لیے ہیں سب سے بری بات بنا پرمیشن کے کسی کی فوٹوگرپس مت لیں ڈینجرس ہو سکتا ہے یا آپ پچھ سکتے ہو آپ ہڈیاں ٹوٹ سکتے ہیں ابن آپ کا موبائل فون چھین کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے جا سکتے ہیں موبائل فون سے فوٹوگریفی کو اگر آپ کو ایک دم ایکسلنٹ بنانا ہے تو اس کے لئے ضرورت پڑتی ہے پریکٹس کی پریکٹس پیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گوریلا نہیں ابھیشک ابھیشک جیسے کوئی بندہ نہیں چھئیے گوریلا پوڑ یہ ایک سمپل سا ڈیوائیس ہے اور اب انکر تو میری باری ہے ڈی اے سلاس کے ساتھ کچھ کرنے کی اور چاہے دیوالی ہو یا دیسہرہ ہو انہیں ٹریبیوٹ دینے کا اور کونسا بہت اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے اب یہ کیامرہ فون کیا دنیا کا سب سے بیسٹ کیامرہ فون ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے آج ہم سٹوڈیو سے باہر نکل کر آگئے ہیں مومبائی کے گورائی بیچ میں دیکھیں ابھیشک جب لانسکیپ پھٹوگریفی بات کی جائے تو سب سے امپورن چیز رہتی ہے شاپنس اور ٹونس پر راج اور امید میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پورٹریٹ والا چیلنج تھا اس میں ہماری یہ ہوتپنکی نے ایسا پرفارم کیا توکیا پیورو کے اندر جو امیجنگ سینسر ہے جو کامیرا کا برینز ہے that is much bigger than any compact camera ایک بڑے امیج سینسر سے آپ کی امیج جو اوورال قوالٹی ہو بہت ہی شاپ اور بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے چیک گرو میں ہم نے سمارٹ فونز ٹیبلٹس الٹرا بکس کیمراز کا ریویو تو بہت کیا اور یہ تو ایک نورمل بات ہے ان گیجٹس کا ریویو کرنا پر ہم نے چیک گرو کے اندر کچھ ایسے گیجٹس کا بھی ریویو کیا جو ذرا ہٹکے تھے اور ذرا الگ تھے ون آف ایک کائنڈ تھے تو آئیے دیکھئے ان ون آف ایک کائنڈ ٹائپ گیجٹس کو پچھلے پانک چھ سالوں میں میں نے کیا کیا ریویو نہیں کیا سمارٹ فون ٹیبلٹ کمپیوٹرز لیپ ٹاپ الٹرا بکس ہائیبرٹ کمپیوٹرز پر آج تک تیک گرو پر نہ میں نے نہ آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا جا کہ تیگرؤ پر کسی نہ کسی ایک دن ہم ایٹیی ای ای 크� collaboration کو فیچر کریں گے اینٹر ایٹر خاطر کے ریویوٹرش بنائے ہم میرا نام ابشیک تیلنگ ہے ہائی ابشیک موڈ طرزاکشوٹا جی مجھے چیک ڈپازیٹ کرنا تھا آپ کو قچھ نہیں کرنا اک موڈش مجھے سپیشیپ ٹائپ ایک مشین کے اندر بس لیٹنا ہوگا پر آپ کا ورک آؤٹ آتومیٹکلی ہو جائے گا آج ہم آپ کو کچھ ایسی دشز بنانا سکھائیں گے جو دیپ فرائد ہو ہیں بٹ ہیلی بھی ہیں بلکل ہیلی انوویٹیو دشز ہم آپ کو دکھائیں گے انوویٹیو تیکنی دشز ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہے نیو فارم فٹنس سٹوڈیو جہاں پر آپ کو ویٹس نہیں دکھیں گے جم کی مشین یا ایکپیپمنٹس نہیں دکھیں گے دکھیں گی تو یہ جیکٹس جو آپ کو فٹ رہنے میں مدد کرتی ہیں جیکٹس فٹ رہنے میں مدد کرتی ہیں یقین نہیں ہو رہا نا 3D is so 2013 بکاوز اب زمانہ آ گیا ہے 4D extra اب چلتے ہیں تیری پرکیا کے پاس جو اپنے گھر میں جھاڑو کٹکا لگ کرنے والی بائی سے پریشان ہو گئی ہے اور انہوں نے فائنلی مدد لی ٹیکنالوجی کی اب یہاں پڑھاتے ہیں یہ کیسے انسٹال کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک car charging socket کی طرح بنا ہوا ہے یہ آپ کے car charging socket میں جاتا ہے اور جیسے ہی جاتا ہے یہ start ہو جائے گا all you have to do is take your remote and you see this button it's called the frequency set button اور اسے آپ اپنی frequency set کر لی جیے اس وقت ہم نے set کی ہے 88.3 فرقیس میں کچھ نہیں ہے اس میں صرف یہ LC اور یہ Lightweight جو جلد ہے جس کے وجہ سے پبلکس کو زیادہ چوائز کرتے ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں آپ لوگوں کے لیے ہم نے تیک گروہ پر کری 12,480 منٹ کی پروگرامنگ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جنہیں اگر گھنٹوں میں میں convert کروں تو قریب 200 سے زیادہ گھنٹوں کی پروگرامنگ ہے اور اگر آپ back to back یہ سارے اپیسوڈ پچھلے آٹھ سالوں کے چیک گروہ کے دیکھنا شروع کریں تو انہیں ختم کرنے میں آپ کو قریب آٹھ دن کا ماراثن رن کرنا پڑے گا ماراثن ویوئنگ کرنی پڑے گی ان سارے اپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ان سارے اپیسوڈز کو ہم نے چھوٹا 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 کرکس نکال کے آپ کو اس آدھے گھنٹے میں آپ کے لیے بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا پر اگلا اپیسوڈ بہت زیادہ خاص رہنے والا ہے کیونکہ اگلے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایسے کون سے گیجٹس ہیں جن کو ہماری جیوری نے چوز کیا ہے اوارڈز کے نومینیشنز کے لیے تو دیکھتے رہیے ٹیک گروہ آوارڈز کے یہ سپیشل اپیسوڈز اگلے آٹھ ہفتوں تک ٹیک گروہ آوارڈز کی سپیشل آوارڈز ایڈیشن میں ان کی بھیم پیسیٹس سی ان بی سی آواز ٹیک گروہ آوارڈز جلدی سی ان بی سی آواز پر